ہاں ہیلو دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو آج کا ٹوپک ہے میں نے لکھا ہے نیو کیس ٹڈی قسمت کا سودہ کئی بار آدمی بہت زیادہ نقصان کر لیتا ہے اور نقصان کرنے کے بعد پھر سٹینڈ کر جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہمت نہ آرے بندہ تو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے جتنے مرجی برے سے برے حالات ہوں یدی آپ میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہے تو ڈیفینٹلی اٹھ جاؤ گے پرابلم وہاں آتی ہے جب ہم دوبارہ اٹھنے کی ہمت گوا لیتے ہیں گرنا برا نہیں ہے لیکن گرے پڑے رہنا بہت بری بات ہے تو میں نے لکھا بھی پوزٹیف آلویز یہ ڈیڑھا بسی میں کسی سجن کی فیکٹری تھی پچاس اکڑ میں جو بہت اچھے طریقے سے رن کر رہی تھی کوئی قدرت کا کہہر یا قدرت کی کوئی بات لگا لو کہ بندے کی فیکٹری بند ہو گئی اور بند ہونے کے بعد بینک کا بیاج تھا بینک کی رقم کھڑی تھی اس کے اوپر بیاج چل رہا تھا لیبر کلاس کے پیسے دینے تھے اور مطلب وہ بندہ منیج نہیں کر پایا تو اس کو ڈیل کرنی پڑی صرف دس کروڑ پے میں تب پچاس اکڑ جمین بیچ لگی لگائی فیکٹری بہت زیادہ جبکہ اس سے زیادہ کی جمین تھی وہ تو جس بندے نے جمین لی جمین کا صدا کیا فیکٹری کا صدا کیا اس نے بینک کی ساری جمعہ واری اپنے اوپر لے لی لیبر کلاس کی جمعہ واری اور جو بھی لینا دینا تھا سب لے لیا اور قسمت کی بات یہ دیکھو کہ ایک سال کے اندر اندر جو ان کے اس نے دس کروڑ پے میں سارا ٹوٹل لیا تھا تو دس کروڑ پے کا اندر سے میٹیریل ہی بگ گیا مطلب بیچ میں بنی بنائی فیکٹری مشینیں تھی پتہ نہیں کیا کچھ تھا اور کچھ تھوڑا بہتا کر کے دس کروڑ پے اس سے باہر نکل گیا اور پچاس اکڑ جمین کی جو قیمت ہے وہ تب جا تب میرا حساب سے ساٹھ ستر لاکھ روی اکڑ تھی تو اس کا مطلب ساٹھ ستر لاکھ روی اکڑ کے حساب کے مطلب سمجھ لو آپ اس کی تیس کروڑ پے کی پروپٹی تھی تو وہ بندہ کم سے کم اس میں پروپٹی میں سے تیس کروڑ پچیس سے لے کے تیس کروڑ پے کما گیا اور یہ سجن جو جس کی فیکٹری تھی اس کا نقصان ہو گیا دوسرے نمبر پر ہمارے جانکار ہردیال سنگھ جی جن کا فورٹی تھری سیکٹر میں کوئی بوتھ تھا نکلا ہوا تھا بہت بڑی ہے جگہ پہ لیکن ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گی پیسہ ان کو ملا نہیں مارکٹ سے وہ بیچنا چاہتے تھے نہیں بکرا تھا بہت جوڑ لگایا جوڑ لگانا بکنے کے بعد جب نہیں بکا تو پتہ نہیں کیسے ایک ہمارے جی پی سنگھ سجن تھے ان کو وہ سودا لے کے دے دیا اس کی مطلب ہردیال سنگھ کی جمعہواری نفٹادی جی پی سنگھ نے پیسے لے کے اور جس دن جی پی سنگھ نے لیا شام کو اسی دن وہ سودا بڑھنا چروع ہو گیا اور دو تین مہینے میں ریٹوں کا یہ حال ہو گیا کہ آل موسٹ وہ ڈبل ہو گیا تو مطلب یہ کئی بار کسمت بھی دھوکہ دیتی ہے اسی لئے میں نے اس کا کسمت کا سودا لکھا ہے لیکن آج جو ڈیرہ بسی وڑا بندہ ہے جس کے ساتھ سامنے والے بندے نے اس کے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ٹھکی ماری ہے لیکن اس کے حالاتوں کا فیدہ جرور اٹھایا ہو گا اس نے اور یہ دوسرا چنڈی گھڑ والا جو کیس ہے اس میں کوئی فیدہ نہیں اٹھایا گیا لیکن میں دونوں کی یہ بات کر رہا ہوں جو دیرہ بسی وڑا سجن ہے آج وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑیا پوشیشن میں چلا گیا ہے سو دوستو ہم نے کبھی گھبرانا نہیں کبھی اوچ نہیں چوتی ہے بپار ہے بپار میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوپر اوپر جا رہے ہو کئی بار نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن نقصان اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا نقصان اٹھا کے بلکل اٹھو ہی نہ گرنا برا نہیں ہے جندگی میں صرف گرے پڑے رہنا بہت بری بات ہے گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت گوا لینا بہت بری بات ہے سو یدی ہم اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو دیفینٹلی ہمیں کوئی آدمی گرا نہیں سکتا کوئی بھی حالات ہمیں گرا نہیں سکتے یہ موٹیویشنل سٹوری تھی ہے ریال سٹیٹ کی ہے تو آپ کے ساتھ میں نے سچا بھی اس کو شیئر کیا جائے تاکہ کوئی سجن یدی آپ کی کوئی جمین فضی ہوئی ہے کوئی اور پرابلم آئی ہوئی ہے تو گبرائیں نہیں پتہ نہیں آپ کے لیے کیا لکھا پڑا ہے آپ کی قسمت میں کیا پیچھے رکھا پڑا ہے آپ نے گبرانا نہیں کوئی ہو سکے ہم آپ کی مدد کر سکیں ہمیں کانٹیکٹ کر لینا ہے اس طریقے کی پروپٹی فضی ہوئی ہے کوئی تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں کہ ہم اس میں سے آپ کی سیل کر کے کوئی ہمیں اس میں سے کوئی بینیفٹ لینا جاتے وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن کوئی یدی ہماری صلاح سے آپ کا کچھ بن سکتا ہے آپ کا کوئی فیدہ ہو سکتا ہے تو definitely آپ ہماری صلاح لے سکتے ہیں آج کے لیے اتنے دوستو thank you very much یدی یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا اس کو شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا چینل پر نئے ہو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دوا دینا تاکہ اس طریقے کی ویڈیو آپ سے miss نہ ہو جائے بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہو کوئی آپ کو کوئی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ کمنٹ باکس پر لکھ سکتے ہو بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ بنے رہے پراپٹی گروکل کے ساتھ thank you very much